اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں حکم زیورمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حربز ناظرین اس چینل کے اندر ہم طب کے اندر استعمال ہونے والی مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں بات کریں گے آج اس جڑی بوٹی کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک پودے کی جڑھ ہے جسے ہم ادرک زینجبیل سونٹ اور جنجر کے نام سے جانتے ہیں دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جو ادرک کے بارے میں نہ جانتا ہو اور شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں ادرک موجود نہ ہو یہ نہ صرف ہمارے کھانوں کو بہت سپائیسی اور ذائقہ دار بناتی ہے یہ نہ صرف ہمارے کھانوں کو سپائیسی اور مزیدار بناتی ہے بلکہ طب کے اکثر نسخوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کا مزاج گرم و خشک ہے اس لئے تمام سرد امراض کے اندر اسے استعمال کیا جاتا ہے نزلہ ہو خانسی ہو زکام ہو دمہ ہو جوڑوں کا درد ہو فالج ہو لکوا ہو راشہ ہو ان تمام امراض میں اس کو بکسرت استعمال کیا جاتا ہے فالج اور لکوا کے اندر سونٹ کا مربع بہت زیادہ فائدہ مند ہے ناظرین اگر میدر کی کمزوری ہو مطلی آ رہی ہو حازمہ خراب ہو کھٹے دکار آ رہے ہوں تو اس کے لئے آپ پچاس کرام سونٹ کو لے کر اور اتنی ہی مقدار کے اندر آپ اجوائن دیسی کو لے کر لیمون یا سرکہ انگوری کے اندر بھگو کے رکھ دیں اور چھاؤں میں خوشک ہونے دیں خوشک ہونے کے بعد انہیں پیس کر ان کے اندر پچاس کرام ہی کالا نمک شامل کر کے اس کا صفوف بنا لیں اور بوقت ضرورت آدھا چائے کا چمچ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اس سے نہ صرف آپ کا میدہ مضبوط ہوگا بلکہ حازمہ بھی بہتر ہوگا مطلی کے اس کے اندر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ من ہے پیٹ کے درد کے لئے یہ فائدہ من ہے اسی طرح ری اس کو بھی خارج کرتی ہے اور موں کے ذائقہ کو بھی بہتر بناتی ہے موسیقی